رسولِ خدا کی اعلات نہیں ہو رہی تھے یہ رسولِ خدا کو تانے دیتے تھے مگر جب رسول کو حکم ہوا کہ جاؤ کیونکہ وہ عدبی معاشرہ تھا کیونکہ جہالت کا تعلق صرف نالج سے نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ بھی جائل ہوتے ہیں معاشرے میں کیا پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہیں کیا ظاہری طور پر ڈگریوں کی کمی ہیں علمی بلاغت تھی عرب کے اندر جب انہوں نے اعتراض کیا اور بڑے بڑے شاعر تھے تو یہ جب آیت نازل تھے تین چھوٹی سی آیتیں نازل ہوئیں اس کو جا کر خانہ غابہ پہ جو ہے وہ ٹانگ دیا گیا جب انفسی بلیغ عدیبوں نے اس چھوٹی سی بہر میں اس امیغ پیغام کو دیکھا گو کے جاہل معاشرہ تھا لیکن کیا کہا یہ بشر کا کلام نہیں ہے اور ہمیں آج تک سمجھوے نہیں آیا ہم نے تمہیں کوسر عطا کی عزارہ موترہ ایک آسر ہی کھجلوے ہیں کہ اگر یہ خاتون نہ ہوتی کچھ نہیں ہوتا یہ سب کس کی وجہ سے وہ ایک فرزند جو کربلا آیا وہ نہ ہوتا تو اسلام ہوتا میں اور آپ ہوتے نہیں پوری انسانیت حسین کے اسے ایک سجدے پر کس نے دیا یہ سب کچھ اور جو آنے والا ہے پڑھدے میں چاہے وہ اہلِ تشیعہ کہ ہاں زندہ ہے غیبت میں ہے اہلِ تصنیوں کہ ہاں پیدا ہوگا وہ دونوں کے شیعوں کی تو فرق نہیں شک سے کی ہے وہ ہی آنے وہ کون ہے وہ اسی کوسر کا پھول ہے جو انتظار کر رہا ہے وہ اسی خرشیت کی شوائیں ہیں کہ جو تلو ہو چکا ہے بس اپنے آپ کو تیار کرنا ہے عزانِ موترہ